بھارتی کشمیریوں کو اتنا بڑا ظلم دے دیا ہے بھارت نے کہ بھائی میں نے جب ٹائٹل پڑا تو بھائی مجھے خود یقین ہے کہ اتنا بڑا آخر ظلم کیوں دیا ہے پاکستانیوں کے مطابق ظلم ہوتا ہے نا مطلب وہاں پر تو ظلم یہ کیا ہے بھارت نے انیگریشن کر دیا ہے سیری نگر میں مال آف سیری نگر کا کہ بھائی اس کو بنانا آئی تنگ شروع کر دیا گیا ہے انیگریشن مطلب کہ بھائی اس کی پہلی چیز رکھ دی گیا اس کا افتتا کر دیا گیا ہے یہ کشمیریوں پہ ایک بہت بڑا ظلم ہے بھارت کا تو اب یہ دیکھتے کہ آخر یہ ظلم کیسے ہو پاکستانی جو بات کہتے ہیں کہ ظلم ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے تو یہ تو پہلے دیکھتے کہ بھائی آخر یہ سین کیا اور کس طرح کا انیگریشن ہ بھائی بہت بڑی بات ہے کہ بھارت نے ادھر کشمیریوں کے لیے بہت بڑا مال بھائی بنانے کا فیصلہ کیا ہے بہت اچھے بات یعنی اب کشمیریوں کو جس طرح ممبائی دلی کے لیول کی چیزیں وہ ادھر ملیں گی اور بھائی اتنی بڑی بڑی انویسمنٹس آ رہی ہے لیکن وہ وچ کرتے کانون کرتے سٹارٹ گھاٹی کی بدل رہی ہے پھیجا شیر نگر میں اب کھلنے والا ہے مال آف شیر نگر گھاٹی کی پھیجا اب بدل رہی ہے آرٹیکل تین سو ستر سماپت ہونے کے بار اب یہاں کئی بدلاؤ دیکھنے کو منا ہے گھاٹی کے لوگ سنیما ہال کے بار اب ورلڈ کلاس شاپنگ کا بھی آنند لیں گے اگلے دو سے تین سالوں میں پورے دیش کے لوگوں کے ساتھ ویدیشی پڑی اٹکو کو بھی سب سے بڑے انٹرنیشنل شاپنگ مال میں خریداری کا مجانہ دے سکتے ہیں گھاٹی میں مال آف شیر نگر بنانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے اس کا جمعہ دوبائی کے اس گروپ کو ملی ہے جس نے دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیبہ کو کنایا ہے اس شاپنگ مال میں لوگوں کو ورڈ کلاس بران کی چیزیں خریدنے کا موقع ملے گا جمہو کشمیر کے ایل جی منوز سنہا نے شری نگر کے سیمپورا میں اس کی آدھار شیلا رکھتے ہیں ان کے مطابی شری نگر میں ایک انٹرنیشنل بیزنیس ویپار میکنیٹ کی طرف سے فرتیکش ویدیشی نیویش ہے 200 کروڑ روپے کی لاغت سے یہ مال بننے والا ہے بغل میں ہی جمین دی گئی ہے ایٹی ٹاور کے لیے اس کا بھوم پوزن بھی اگلے مہینے ہو اور ایک جمہو میں بھی ایٹی ٹاور 700 کروڑ روپے کی لاغت سے بنے گا 500 کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ ہے روزگار بھی بڑھے گا اور مجھے لگتا ہے جمہو کشمیر یا خاص کے لوگوں کی جو لنبے سمیسے وہ پیچھے ملوے کو بھرائے تو نہیں ہے وہ فیلم ایٹرہ ایسا لگا گر ہے مجھے ایسے دھیر سارے انویسٹرز آئے ہیں اچھا جمہو کشمیر کے پرسن مجھے لگتا ہے کہ جمہو کشمیر بہت یوگی کے پر آگے پر آگے پڑھ رہا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے گوہر طلب ہے کہ شریر نگر ایک ورڈ کلاس ٹوریسٹ پلیس ہے جس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے شریر نگر میں اس ورڈ کلاس مال کو وکسید کیا جا رہا ہے اس میں ایک میگا مال کے ساتھ چھے سینیوہ ملٹی پلے اور 5 سٹار ہوتل بھی بنانے کی یو جنا ہے یہاں کے یوہاں یہاں کے یوہاں کو روزگار بھی ملے گا ایک انوان کے مطابی اس کے جڑیے تیرہ ہزار سے زیادہ روزگار پیدا ہوں اس مال میں کئی ویدیشی برانڈز بھی بکیں گے اس پرڈیکٹ میں ایم آر گروپ کے ساتھ ڈلی کی ریال ایسٹیٹ کمپنی میگنا ویپس ویل ٹیک کی بھی شادہ داری ہے بطایا جا رہا ہے مال آف شریر نگر کو لے کر لخناو کا مشہور لولو مال بھی کافی اتصاہیت ہے لولو گروپ بھی ایک ہائپر مارکٹ کھولے گی حالانکہ مال آف شریر نگر کے لئے شریر نگر کے لوگوں کو 2026 تک انتجار کرنا ہوگا فلال اس کی آدھار شیلہ رکھ دی گئی ہے جب کشمیر کے منوز سینہ کے مطابق اس سے روجگار تو پیدا ہوگا ہی یہاں نئے کاروبار کو آکرشید کر کے گھاٹی کو اور بھی زیادہ مجھے جب چیزیں بنایا جا سکے گا اس خبر بس اتنا ہی باقی اپ ڈیٹس کے لئے جڑے رہیے اینڈیا ہندی کے ساتھ کمال یار یار یہ مجھے اندر ویوے کبراہ بھی لگے کہ یہ سچ میں وہی تھی ہے کوئی عورت مجھے ایسا فیل ہوئے بتانا بھائی دیکھو بھارت نے کیا ظلم کی انتہا کی کشمیریوں پر ان کے لئے اتنا دھائی سو کروڑ کا بھائی اتنا بڑا مال انہوں نے اس کا بنانے کا اتھگاٹن رگ دیا ہے اور بھائی اب ایٹی ٹاورز الگ سے بننے کا اتھگاٹن ہوگا وہ کہتے اگلے مہینے اس کا اتھگاٹن ہونے والا ہے ان ساری چیزوں سے تیرہ آزار کشمیریوں پر ظلم ہوگا یعنی ان کو نوکریاں ملیں گی اندازہ لگا ہمارا میڈیا ہمیں کہتا ہے کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے ایسا کرفیو کہ وہاں پر انٹرنیشنل لیول کا محل بننے جا رہا ہے اس کا اتھگاٹن بھی رکھ بھی تو ہوا میں باتیں بندک کر رہا ہو تو پہلے ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں کہ یہاں پہ یہ بنے گا یہ بنے گا یہ بنے گا دیکھیں آج اس کا اتھگاٹن آج اس کی پہلی اینٹ رکھ دی گئی ہے دیکھو نا اور تین سالوں کے اندر وہ بند کر تیار ہو جائے کون انٹرنیشنل لیول کا بھائی اس کے اندر ہر ایک فیسلیٹیز ہوں گے یہ کومنٹ سیکشن کا اندر بتا نا کشمیر کے اندر سنوہ بن چکا ہے کہ نہیں آج بلکل وجہ یہ روزدار بہت کھولے گا بابا بھائی تیرہ ہزار لوگوں کا روزدار بھائی کشمیریوں کے میں کہتا ہوں کہ ایسا ظلم تو ہمارے کشمیر پر بھی ہونا چاہیے بابا پورے پاکستان کو ہونا چاہیے بلکل یہاں میں تین لوگریوں میں لگے تو ان کو بار نکھا دیا بابا بلکل امار گروپ امار گروپ کشمیر کے اندر اس نے انٹری ماری خدا کی قسم کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہوں گی دبائی اور سوچے کمپنیاں بھائی وہاں پر آئیں گے دیکھو آج آئی ہیں میں کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا بنا واقع ہے ہمارے میڈیا نے ہمیں ہمیشہ غلط بتایا دوہزار چھبیس اتاوی تک وجہ دنیا کی ہر چیز جو نہیں بھی یہاں وہ بھی کشمیر میں ہوگا بابا واقعہ میں میں کہ تو دلی اور موبائی کو ٹکر دینے والا یہ کشمیر یہ بتا دوی جس طرح کی چیز آئی ٹی ٹاورز بن رہے ہیں ڈی 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 ڈڈ سو کروڑ کے آئی ٹی ٹاورز ڈھائی سو کروڑ کا یہ مال ڈھائی سو کروڑ بھارتی ہے ٹوٹل پانسو کروڑ ہے نہیں مطلب وہ تو ہے ٹوٹل پانسو کروڑ لیکن ٹوٹل انویسمنٹ ابھی فیل آتا ہے اور جو ڈھائی سو کروڑ کا مال بن رہے وہ پاکستانی نو سو کروڑ بنتا ہے بہت ہے بہت ہے بہت ہے نو سو کروڑ پاکستانی یہ تو بہت بڑی رقم ہے بہت بڑی رقم ہے آج ہمیں شرم سے ڈھو مرنا چاہیے کہ بھائی یہ تین سو سترنا اٹھتا ہے نا یہ چیز کبھی نہیں ہوتی نہیں ہوتی اور میں کہتا ہوں مودی جی نے شہر والا کان کیا کہ 378 ہے وہاں کے لوگوں کو حکوگ ملے ہیں بھائی ہم لوگ جو بات کرتے ہیں ہم لوگوں کو ان کا حق ملنا نہیں ہے مودی جی نے لوگوں کو ان کا حق دے دیا آج تو دے دیا ہے اس کے بعد کوئی بولے نہیں دیا اس کے اپنی مرضی ہمارے خود رونٹے کھڑے ہوگئے ہیں اس چیز کو دیکھ کر کہ بھائی سب ایک تو چلا باتیں چل دیتی ہوگا وہ گا یہ اس چیز کو پاسیبل کر دیا ہے یہ آج بہت بڑا دن ہے اس چیز کو کسی بھائی شہر نے 75 سالوں میں تین سو ستر نہیں اٹھایا تھا انڈیا کے پائی پی ایم میں 70 سال کے اسٹری میں کسی نے اٹھایا ہے یہ مودی جی نے اٹھایا ہے اور آج اس چیز کا سپنا سو سا چورہ آج ہر کشمیری خوشیاں منا رہا ہے آج ہر کشمیری کشمیر کے اندر جیشن منا رہا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو آئے تورسٹ بابا یہ دیکھو نا آج انہوں نے خود یہ بات وہاں کے منتری نے بولی ہے کہ ڈائی سو کروڑ کا پروجیکٹ ہے تیرہ ہزار لوگوں کو اپنے مو سے بول آئے انڈیا کے بورا کشمیر کی مسلمانوں کو دنگلے میں دیں سارے مکس ہوں گے بلکل مکس ہی ہوں گے مسلمان جو بھی ہیں وہ اسے ملے گی بلکل جو پورا ہوت رہے گا اور اب ہماری طرف کے لوگوں پر آتے ہیں ہماری طرف ایک آٹھا لینے کے لئے لوگ آج خدا کی قسم لوگ صبح چار بجے نکلتے ہیں اور شام کو پانچ بجے واپس گھر کے آتے ہیں تب ان کو آٹھا ہی نہیں ملتا وہ ابھی کسی کے ٹھانگیں ٹوٹی ہوتی ہیں ان کو مار جاتا ہے کیا چل رہا ہے یہاں پر اور ادھر دیکھو ادھر ترقی کیسی ہو رہی ہے بھارت کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں یا کیا آپ بولیں ہم اندر سے ہمارا جو حال ہوتا ہے نا میں ہی پتہ ہے کہ بھائی اگر یہی حال ہمارا کرنا دے تو بھارت سے حلاق ہی نہ کرتے آج ہمارے جو غریب ایک ایک آٹے ایک آٹے دس دس کلو کے آٹے کیلئے لوگ لینوں میں لگاوا ہے وہ بھی پورے خاندان کا ایک آٹے کیلئے ٹھیک ہے کم سے کم بھارت میں ہوتے ایک بندے کو سات کلو کھانا تو ملتا ہوں مر تو نہ رہے ہوتے نا بھوک سے وہ آج دیکھو بھارت کہاں نکل کے ہم کہاں رہے گئے تو آپ کو بتاؤ کومنٹ سیکشن آپ کی اس اچیمنٹ پر کیا کہتے ہو ادھر یہ ویڈو ختم کرتے تو بھائے